اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپس ہو کہ آپ بلکل خیرے سے ہوں گے مقدس اور الحمدللہ الحمدللہ سابرہ میں اور مقدس تیروں بلکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہے مسکراتے رہے ویڈیو کو جی کمپلیٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کا ویلاغ بہت زبردست ہوگا پاپا کے پاس جو ہے نا مقدس ادھر آؤ ادھر آؤ مقدس ادھر ادھر پکڑواؤ اس کو کہتے پاپا کے پاس جانے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو نہیں 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 گرتی نہیں ہے تو جی مقدس میں اور سابرہ ہماری فیملی الحمدللہ بہن بھائیوں کو بہت زیادہ پسند ہے ان کا شکریہ ہے تو مقدس بھی آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم بہت اچھے ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے خوش ہو گئے ہیں ورنہ یقین کرے جتنی گرمی تھی نہ بچے کھیلتے تھے نہ بڑے کھیلتے تھے اب تو بڑے بھی نہیں کھیلتے تو بس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں بادل پھر سے آ رہے ہیں موسم بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرے گی آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اس کی دیکھو اسے پتا ہے کہ بابا کھڑے ہے ماما کھڑی ہے ویڈیو بن رہی ہے بڑا اس کو پتا چلتا ہے تو جی ابھی میں اندر آیا ہوں اور آپ این بھائیوں کو میں دکھاتا ہوں اپنی امی جان کی پوزیشن یہ امی جان کی دوائیاں ہیں جو کہ وہ کھا رہی ہیں یہ تینورمنٹ کی کولی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ریلیکسن کی کھاتی ہیں یہ ایک کریم ہے اور یہ بھی خارش کے لئے کریم ہے امی جان کے پاؤں بلکل خراب ہو چکے ہیں اس بارش میں حالانکہ امی باہر زیادہ بھی نہیں جاتی ہیں اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں میری مدر کے جو پاؤں ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو سامن کا مہینہ لگا ہے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے یہ پاؤں میں خارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ میں پریشان ہوں امی کی دوائی لے 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 کے پھر بھی کہیں سے آرام نہیں آرہا تو امی اب کچھ فرق ہے یہ اوپر سے نا یہ دیکھیں یہ اوپرین پہلے والہون کچھ کچھ زیادہ ستر تھے کھڑے یک کھڑتے بیٹھ یہاں تھا اور امی جان چار پہ میں بیٹھ ہوتی ہیں زیادہ باہر بھی نہیں جاتی ہیں زمینوں میں بھی نہیں جاتی ہیں آم پہ نہیں کھان دی کوئی چیز نہیں کھان دی وہ تو پریز تو آپ کرتے ہیں لیکن بات یہ ہو رہی اللہ تعالیٰ بس صحت دے بس کیا کر سکتے ہیں ابھی بوکھر جو ہے وہ سابرہ دے رہی ہے حویلی میں تو ابھی میں نے بھی کسی کام سے جانا ہے تو سابرہ سے پوچھیں گے کیونکہ سابرہ کا علاق بھی ساتھ ساتھ بنانا ہوتا ہے میں نے اور اپنا بھی تو آج مکوڑوں کی کوئی خیر نہیں ہے سابرہ نے مکوڑوں کا پیچھا کیا ہوا ہے جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا تو ویسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ کو یہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے بس یہ امی جان کی پھوڑی طبیعت خراب ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ بارش آ رہی ہے ساون کا مہینہ ہے اس وجہ سے کام خراب ہو گیا ہے ابھی جی تندوری پہ روٹیاں جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبرداست روٹیا ہے یہ یہ پکی ہوئی ہے ادھر دکھاؤ یہ بھی پکی ہوئی ہے کچھ تو وہ نہیں ہے یہ بھی پکی ہوئی ہے ایسر میں کھوڑا بارش آ رہی ہے اس کے لگے پکی ہوئی ہے یہ بھی سیگیو میں سیگیو میں سیگیو پہتا ہے بارش آئے گی ابھی آپ پہ موسم دکھا رہے ہیں تھوڑ دیر تک دیکھوئے ہیں ہم نے سب کتنا پیارا بن جائے گا لگتو ہے ہم نے سب کتنا پیارا بن جائے گا جلے آیا ہے سبزی لینے کے لیے ماشاءاللہ سبزیاں بہت بخصورت ہیں اور آج کل جو ہے نا سیگھ یہ پر اپنایا ہے تو جی ابھی میں گھر آ چکا ہوں اور یہ دیکھیں یہ مقدس کو کیپ لے آئی ہے آج یہ ٹوئیس یہ کیا اس کی حالت ہے ٹوئیس کی حالت دیکھیں یہ سب سے فیوریٹ ٹوئی ہے مقدس کا اس سے بہت زیادہ کھیلتی ہے مقدس مقدس بیٹا کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جناز مقدس کو بھی کھلا ہوا آج بنانا تھوڑی دیر میں کھائی گی تھوڑی دیر میں کھائی گی تو آج بہت بھرش بنانا اور اپل لے کے آیا ہو مقدس چاند بھائی وہ پکڑ لیتی چھوڑتی نہیں ہے پھر کیا ہوا ہے دیکھو 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 گر جاؤ گی ان چیزوں کو اٹھانے کے لیے آ رہی ہے اٹھاؤ یہ یہ لو اس کے کان بڑے کھاتی ہے اس کے سب سے زیادہ اس کے دیکھیں یہ سب سے اس کا فیوریٹ ہے یہ لو یہ لو کہتی ہے مجھے بنانا دو شیب کھائی نہیں شیب نہ دو نہ دو شیب نہ کھلے بھی نہ کھلے بس آپ بنانا اس کو کھلاو نہیں کھلنے تو کھلاو اس کو کیوں کیوں اچھا اس نے پھروڈ دیا میں نے رسوچ کہاں کہتے آپ لو آپ کو بیگر لے اچھا جہاں سے جی آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی بارش جو ہے وہ آنے والی ہے کچھ سبزی بگر میں نے لے رہی تھی فروڈ لے رہے تھے وہ لے کے میں آ چکا ہوں ابھی آپ کو باہر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بارش اگر آئی اور سابرہ نے کافی سارے کپڑے بھی دھوئے ہوئے اگر بارش ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ دی ہے تو انشاءاللہ پھر سابرہ کا جو بلاگ ہے اس میں شیئر کریں گے میں بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں جانا زیادہ لمبے بلاگ نہ بناو اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ آپ بہن بھائیوں کا بڑا پن ہے آپ کا پیار ہے ہمارے آپ بلاگ دیکھتے ہیں اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی جو صحیح روٹین ہے جو بغیر کسی رولے رپے کے ہم رولے رپے اپنے فیملی میٹرز اٹھا کے لوگوں کو ٹینشن نہیں دے سکتے ہم نیچرل بلاگ کوشش کرتے ہیں بنائیں تاکہ آپ بہن بھائیوں کو پسند ہے اس کے علاوہ اکثر بہن بھائی کہتے ہیں کہ صابرہ سے شادی کر کے جوید کچھ پچھتا رہا ہے ایسا کچھ ہے نہیں الحمدللہ میری بیوی بہت ہی اچھی ہے اور یہ میں ایسے تریف نہیں کر رہا دو سال سے ابو ہمارے شادی کو ہو چکے ہیں یہ میری کچھ لڑتے بھی بہت زیادہ ہیں یہ نہیں کہتے ہیں ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے لیکن ہم ایک دوسری کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری بنائی ہے الحمدللہ اور اللہ تعالی نے ہمیں اتنی چاند سی بیٹی دی ہے ہم اتنے خوش ہیں اللہ تعالی کی ذات سے اتنے راضی ہیں کہ ہم کیا بتائیں ٹھیک ہے رہا اللہ تعالی نے سارے دکھ پریشانیاں صبر کا پھل جو ہے نا وہ صابرہ کو دے دی ہے ٹھیک ہے نا اور آج یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے ورنہ جس طرح لوگوں نے کیا اور لوگوں نے کوشش کی کہ ہم زدگی سے بھی دور ہو جائیں اور یوٹیوب چینل سے بھی ہمارے یوٹیوب چینل بھی ختم ہو جائے ہم چینل پر کام کریں بینہ اتنی لوگوں نے سر توڑ کوشش کی ہے لیکن ہم نے کبھی دل سے کسی کو برا بھی نہیں کہا اور جو ہمارا گیز ٹیم وہ ان کی اپنی مرضی ہے وہ اس کا خمیازہ بھگت کچھ چکے ہیں کچھ بھگت رہے ہیں ٹھیک ہے نا آج بھی ہم انہیں برا نہیں کہتے ٹھیک ہے نا وہ ان کی مرضی ہے اگر کچھ غلط کریں گے تو ان کے ساتھ پھر غلط تو کل کو ہونے باقی جو ہے نا بہت زیادہ شکریہ بین بھائیوں کا انسان جو گوتا ہے وہی کارتا ہے ہاں انسان جو گوتا ہے وہی کارتا ہے اوکے جی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں ہمیں زیاد رکھنا ہے اور ہماری بیٹی کے لیے بہت سارا خیال رکھنے کیا کریں اوکے اللہ حافظ بس چار پھر گھنے کیا کریں گے بس چار پھر گھنے کیا کریں گے اوکے اللہ حافظ